لمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا آج کے مکہ سماچار کے اس ویڈیو میں جہاں ہم آپ کے لئے ہر دن لے کر آتے ہیں دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبریں ایک اکر کے سبھی بڑی خبروں کے بارے میں آپ کو سٹیک جانکاری دیں گے بس آپ اس ویڈیو کے ساتھ انت تک بنے رہیں ساتھی آپ سے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے اس ویڈیو کو بنانے بہت محنت لگتی ہے تو اس محنت کے لئے ویڈیو پر ایک لائک ضرور کیجئے ساتھی ویڈیو کے نیچے دیگئے اس لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو دن بھر کی بڑی خبروں کی جانکاری لگاتار ملتی رہے تو چلیے دوستو ایک اکر کے سبھی بڑی خبروں کے بارے میں جان لیتے ہیں تو دوستو آج کی پہلی بڑی خبر کی اپ ڈیٹ کی بات کریں تو ایل پی جی گیس سیلنڈر پر سبسکرائب ختم کرے گی سرکار اس سال کے ان تک ہو سکتا ہے فیصلہ جی ہاں غریب پریوانوں کے پاکٹ کا بوجھ حلکہ کرنے کے لئے سرکار کی اور سے ایل پی جی گیس سیلنڈر پر سبسکرائب دی جاتی ہے مگر اب جلد ہی یہ ختم ہو سکتا ہے دراصل راج کی کوش پر پڑھنے والے اترکت بھار کو کم کرنے کے لئے سرکار اس کی یوجنہ بنا رہی ہے بجٹ میں ورط منتری نے پی ایم اجولہ یوجنہ میں ایک کروڑ نیلہ بھارتیوں کو جوڑے جانے کی بات کہی تھی اس سے سرکار پر اترکت بوجھ بڑھے گا اسی کو کم کرنے کے مقصد سے ایل پی جی سیلنڈر کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا سکتا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق سرکار سبسکرائب کو ختم کرنے کی دشائے میں بڑھ رہی ہے یہی کارن ہے کہ کروڑ سین اور ایل پی جی کے دام میں لگاتار اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے پچھلے سال بھی ایل پی جی کے داموں میں اضافہ کیا گیا تھا یہی وجہ تھی کہ سیلنڈر لینے والوں کو سبسکرائب کا زیادہ لاب نہیں مل پا رہا تھا لیکن اب سرکار اسے ختم کرنے پر ویچار کر رہی ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو اترکھنڈ میں دو سو زندگیاں داؤں پر ہر منٹ کے ساتھ بڑھ رہا ہے خطرہ سینہ نے چنوک کو اتار لگائی پوری طاقت جی ہیں اترکھنڈ کے چمولی زلے میں رویوار کو گلیشر ٹوٹنے سے مچی تباہی کے بعد بڑے اسطر پر ریسکیو آپریشن چلایا جا رہا ہے ابھی بھی تقریباً دو سو لوگ لاپتہ بتایا جا رہے ہیں جبکہ اٹھارہ شوہ کو برامت کر لیا گیا ہے اس تباہی کی وجہ سے وہاں چل رہے شریگنگا پاور پروجیکٹ اور انٹی پی سی پروجیکٹ کو بوری طرح سے نقصان پہنچا ہے اور دونوں ہی شتیگرست ہو گئے ہیں وہیں لاپتہ لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے سینہ نے اپنے طاقتور ہیلیکاپٹر کو اتار دیا ہے ایمائی سیونٹین اور چنوک ہیلیکاپٹر کے دوسرے بڑے دہرادون میں جشدوشیمٹ کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے یہ ہیلیکاپٹر چل رہے ریسکیو آپریشن میں مدد کریں گے اور لوگوں کو زندہ بچانے کی کوشش کریں گے شریگنگا ندی کے رینی چھیتر میں گلیشیر ٹوٹنے سے شریگنگا اور دھولی گنگا ندیوں میں رویوار کو اچانک آئی بار سے پہاڑی چھیتر میں بڑی تباہی ہوئی ہے کئی لوگ لاپتہ ہو گئے ہیں جنہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی جاری ہے پرشاسن اور ایجنسیوں کو ایک کے بعد ایک شو مل رہے ہیں دو سو زندگی آداؤں پر ہیں اور بیٹھتے ہر منٹ کے ساتھ ہی ان کے بچنے کی امید بھی کم ہوتی جا رہی ہے حالانکہ ان سب کے باوجود سینہ آئی ٹی بی پی اور راج پرشاسن لگتار سرچ آپریشن کر کے لوگوں کو جلد سکوشل نکالنے میں لگا ہوا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو ڈرائگن کا کیا ہے ارادہ لیسی آپریشن کے لیے تبت اور شنگ جیونگ میں سین نے طاقت بڑھا رہا ہے چین جیہاں بھارت کے ساتھ پوری لداخ میں کئی مہینوں سے چل رہے سیمہ ویواد کی بیچ چین نے کئی مانچوں پر چل رہے کام کو تیز کر دیا ہے اس بات سے پختہ ثبوت ملے ہیں کہ چین طبت اور اس کے آس پاس کے چھتر میں سین اور ناغرک سبدھاؤں کے نرمان اور وستار کے لیے تیزی سے کام کر رہا ہے اس سے واسطیق نیم ترن رکھا یعنی کہ لیسی کے پاس چین کے سین شمطہ میں بڑھوتری ہوگی یہ ڈیولیپمنٹ چین نے بھارت کے ساتھ ویواد کے بعد لگاتا بڑھا رہا ہے لیسی کے پاس ائر بیس ائر ویڈیفنس پوزیشن اور ہیلی کاؤپٹرز کی سنخیہ دوگنی سے ادھک کر دی گئے لداخ کے علاوہ بھوٹان اور انانچہ پردیش کی ویوادت سیما کے پاس چین نے گاؤں کا نرمان کر رہی جس میں ہزاروں لوگوں کو بسانے کا ارادہ ہے سٹیلائٹ ایمرجری سورس سے پتا چلا ہے کہ چین نے تیبت کے پرموک شہروں اور سین کندروں کے بیچ سمپر کو بہتر بنانے کے لیے اور سینیکوں اور لوجسٹک کو کم سمیہ میں پہنچانے کے لیے کافی کام کیا ہے ہوای اڈیپرسین اس ویدھاؤں میں کئی صدھار کیے گئے ہیں اس میں سطح سے ہوا میں مار کرنے والی مسائل سائٹ ائر ڈیفنس سسٹم کے لیے ایک سائٹ ائر فورس کے لیے سپورٹ سائٹ اور فاسٹر جیٹس کے لیے شیلٹرز آدھی کو رینوویٹ کرنا یا پھر نرمان کرنا شامل ہیں وہیں لہاسا ائرپورٹ میں بھی صدھار کیا گیا ہے نئے انفرسکچر اپگریٹ کا ادیش سیدے سائٹ کی سینشمتاؤں کو بڑھایا دینا ہے اپگریڈیشن میں نئے رنوے گولہ بارود بھندارن آدھی کی صدھائیں شامل ہیں اس میں انمان لگا جا رہا ہے کہ چین کوئی بڑی تیاری کو انجام دے رہا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو آن لائن خاد پدارتوں کی بکری پر سختی جانے کیا بیشنے پر لگی روک جی ہاں آن لائن اتپاد بیشنے والی کمپنیاں ایسے خاد پدارتوں کی بکری نہیں کر پائیں گی جن کی میاد تین ماہ کے اندر ختم ہونے والی ہے بھارتی خاد سرکشہ ایوہ مانک پرادکار یعنی کی ایف ایس ایس آئی نے بتایا کہ ان سے ایمیزون گرافز جیسی کئی ای کامرس کمپنیوں کو اس طرح کے خاد پدارتیں بیشنے پر روک لگا دی ہے ایف ایس آئی نے خاد سرکشہ ارمان اکادیم 2006 کے کریان وین پر روک لیک لکھوا سمیتی کو بتایا ہے کہ ای کامرس پلیٹفارم خود خاد پدارتوں کا اتپادہ نہیں کرتے ہیں واسطہ میں رسوئی گھر اور ریسٹوران جو ای کامرس پلیٹفارم پر سوچی بد ہوتے ہیں ایف ایس آئی نے بتایا کہ آن لائن اتپاد بیشنے والی ای کامرس کمپنیاں کئی بار گراہکوں کو خاد پدارت انتم دن میں بیشتی ہیں اب آپ انہیں خرید لیتے ہیں تو آپ کے پاس کئی بار ان کے اپیوک کے لیے صرف ایک دن کا ہی سمیں بتا رہتا ہے ایسے میں گراہکوں کی پریشانی بل جاتی اسی لیے ایف ایس آئی نے اسے بڑا فیصلہ لیا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو کبار نیتی میں آئے واہنوں کی خرید پر ملیں گے کئی لاپ گٹ کری جی ہاں کین سرکار پریوہان ایون راجمہ اگمنٹری نیتنین گٹ کری نے کہا ہے کہ نئی نیتی کے تحت نیا واہن خریدنے کے سمیں اپنے پرانے اپروڈشن پھیلانے والے واہنوں کو کبار یعنی کی اسکراب کرنے کا وکلپ چننے والے خریداروں کو کئی لاپ دیے جائیں گے اس نیتی کو کافی پروساہن دینے والا قرار دیتے ہوئے گٹ کری نے کہا کہ اس سے آنے والے ورشوں میں بھارتی واہن ادھیوں کا کاروبار تیس پرتیشت بڑھ کر دس لاک کروڑ روپے تک پہنچ جائے گا سویچک واہن کبار نیتی کے تحت ویکتیگت یا نیجی واہنوں کا بیس سال میں ادھیک وانجک واہنوں کا پندرہ سال میں فٹنس ٹیسٹ ہوگا گٹ کری نے کہا کہ اپنے واہنوں کو کبار کرنے کا وکلپ چننے والے گراہکوں کو ونرماتاؤں سے کچھ لاپ دلائے جائے گا واسطہ میں کبار نیتی فائدے منصابت ہوگی اس سے نہ کیول ارتویفستہ کو پروساہن ملے گا بلکہ واہن ادھیوں کو بھی فائدہ ہوگا اور سہاتھی واہنوں کا پردوشن کم کرنے بھی مدد ملے گی انہوں نے کہا کہ وہ جلد اس نیتی کے بیورے کو جاری کریں گے یہ پوچھے جانے پر کہ وہ نیتی سویچک ہے ایسے میں یدی کچھ لوگ اس کے وکلپ کو نہیں چنتے ہیں تو ان کو ہتھو ساہت کرنے کے لیے اپائے کیا کیے گئے ہیں گٹ کری نے کہا کہ اس میں حریت کر اور انشلکوں کا پرافدھان ہیں ایسے واہنوں کو کڑے آٹو میوٹیل فٹنس پارکشن سے بھی گزرنا ہوگا اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو پانچ گھنٹے سے زیادہ لگاتار کام نہیں کریں گے کرمچاری ایک اپریل سے موزی سرکار بدل سکتی ہے کام کے گھنٹے اور ریٹائرمنٹ کے نیم جیہاں ایک اپریل دوہزار اکیس میں اپنی گریجوٹی پی ایف اور کام کے گھنٹوں میں بڑا بدلاؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے کرمچاریوں کی گریجوٹی اور بھاوشت ندھی یعنی کی پی ایف مدد میں بڑوتری ہوگی وہیں ہاتھ میں آنے والا پیسہ گھٹے گا یہاں تک کی کمپنیوں کی بیلنس شیط بھی پرباویت ہوں گی اسی وجہ سے پچھلے سال سنتمت میں پاس کیے گئے مزدوری سہیتہ ویدھیک ان ویدھیکوں کے اس سال ایک اپریل سے لاغو ہونے کی سمبھاونا ہے نئے ڈرافٹ کانون میں کام کاج کے ادھکتم گھنٹوں کو بڑھا کر بارہ گھنٹے کا پرستاؤ پیش کیا ہے او ایس ایس کورٹ کے ڈرافٹ نیموں میں پندرہ سے تیس منٹ کی بیچ کے اترکت کام کاج کو بھی تیس منٹ گن کر اوور ٹائم میں شامل کرنے کا افتراف دھان ہے موجودہ نیم میں تیس منٹ سے کم سمیہ کو اوور ٹائم یوگ نہیں مانا جاتا ہے ڈرافٹ نیموں میں کسی بھی کرمچاری سے پانچ گھنٹے سے زیادہ لگتار کام کرنے کے پردیبندت کیا گیا ہے کرمچاریوں کو ہر پانچ گھنٹے کے بعد آدھا گھنٹے کا وشام دینے کے نردیش بھی ڈرافٹ نیموں میں شامل ہیں گریجویٹی اور پی ایف میں یوگدان بڑھنے میں ریٹائرمنٹ کے بعد ملنے والی راشی میں اضافہ ہوگا اسے لوگوں کو ریٹائرمنٹ کے بعد سخط جیونجیری میں آسانی ہوگی اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو چین کا اگنی پانچ پرمانو مسائل کو بیچ راستے میں مار گرانے کا پریشن بھارت کو چیتاونے جی ہیں پوری لداخ کو چل رہے تناو کے بیچ چین نے بھارت کے سب سے گھا تک اگنی پانچ مسائل کو بیچ راستے میں مار گرانے کا پریشن کیا ہے دراصل چین نے دیش کے اتری علاقے میں پچھلے دنوں انٹی بیلسٹک مسائل سسٹم کا سفل پریشن کرنے کا دعویٰ کیا ہے چین کا دعویٰ تھا کہ اس نے کسی خاص دیش کو لکش کر کے یہ پریشن نہیں کیا ہے لیکن ویشے شہگوں کہنا ہے کہ ڈرائگن کے اس ابھیاس کا مقصد بھارت کی اگنی مسائل کو مار گرانے کا پریشن کرنا تھا چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز نے کہا کہ اس انٹی بیلسٹک مسائل پریشن کا مقصد دشمن کی مدہم دوری تک مار کرنے والی مسائل کو بیچ راستے میں ہی تباہ کرنے کی شمداغہ پردرشن کرنا تھا مہین ویشے شہگوں کہنا ہے کہ اس پرانالی کے ذریعے انترکش میں سٹیلائٹ کو بھی تباہ کیا جا سکتا ہے آپ کو بتاتے کہ بھارت کی اگنی پانچ مسائل کی رینج پانچ ہزار کلومیٹر ہے اور یہ چین کے کسی بھی شہر کو نشانہ بنانے میں سکشم ہے چینی سینہ کے ستر نے کہا ہے کہ یہی وہ تقنیق ہے جسے چین بہت لمبے سمیے سے بنا رہا ہے لیکن پھر بھی چین بھارت کی اگنی پانچ مسائل کا توڑ نہیں دھون سکا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو ڈرائیونگ لائسنس بنوانا اب اور بھی آسان ڈیجیٹل ہو گئی ہے پوری پرکریہ جی ہاں ڈرائیونگ لائسنس بنوانا پہلے بہت جھنجھٹ کا کام ہوا کرتا تھا زیلے کے آٹیو کارلے کے کئی چکر کارنے پڑتے تھے دلالوں کا بھی پورا ریکٹ آویدہ کے آس پاس گھومتا ہی رہتا تھا اور اگر کہیں آپ ان کے چکر میں پس گئے تو سرکاری فیز کے علاوہ ہزار روپے آپ سے وصول کیا جاتے تھے لیکن اب یہ کام آپ بینہ دلالوں کے چکر میں پسے گھر بیٹھے نہیں پڑا سکتے ہیں کئی راجوں میں آن لائن بن رہے درائیونگ لائسنس یا آپ اتر پردیش، مدھر پردیش، بحار، جھارکھن، راجستان، دلی یا اور کسی راج میں رہتے ہیں تو آپ بہت آسان پرکریا سے گزرتے ہوئے ڈرائیونگ لائسنس بنوا سکتے ہیں زیادہ تر راجوں میں اب ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کی پرکریا کو ڈیجیٹل کر دیا گیا ہے جسے ڈرائیونگ لائسنس بنوانے والوں کی بڑی دقت ختم ہو گئی ہے نئے نیموں کے مطابق سب سے پہلے آویدہ کو اپنے زلے کے آٹیو کی ویب سائٹ پر وزٹ کرنا ہوگا سلوٹ بک کو ہونے کے بعد اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو اب ہوگا واتس ایپ کا کھیل ختم مودی سرکار نے لانچ کیا نیا میسیجنگ ایپ جی ہاں ڈیٹا پرائیویسی کو لے کر ان دنوں سرکار اور عام یوزرز پریشانہ حالی میں واتس ایپ کی نئی ڈیٹا پالیسی کو لے کر یہاں عام یوزرز ناراض ہو گئے ہیں اور وہیں سرکار نے اس کی کارٹ تیار کر لی ہے مودی سرکار نے دیش کے لیے اپنا میسیجنگ ایپ لانچ کیا ہے یہ ایپ فیلحال سرکاری کرمچاری یوز کر رہے ہیں لیکن جلد اسے عام یوزرز کے لیے لانچ کر دیا جائے گا کہ ان سرکار نے نیٹا ایویٹوری اور پرائیویسی کو لے کر ایک نیا سینڈیس ایپ لانچ کیا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق یہ انسٹینٹ میسیجنگ ایپ سرکاری کرمچاری کو ہی یوز کرنے کے لیے دیا گیا ہے اس ایپ کو گورنمنٹ انسٹینٹ میسیجنگ سسٹم بھی کہا جا رہا ہے فیلحال عام لوگوں کو اسے یوز کرنے کی زیادت نہیں ہے لیکن جلدی اسے عام لوگوں کے لیے جاری کریں اور اگلی بیڑی خبر کی بات کریں تو پندرہ فروری تک ہر حال میں خرید لیں فاس ٹیگ نہیں پھر نہیں کر پائیں گے کیش پیمنٹ جی ہاں کن سرکار نے پردیش میں اب فاس ٹیگ ضرور کر دیا ہے اور یعنی اب ہائیوی پر ٹول دیتے سمیں اسی کے ذریعے پیمنٹ کرنا ہوگا پہلے اس کی تاریخ کو آگے بڑھایا گیا تھا لیکن سرکار اسے اب اور آگے بڑھانے کے مور میں نظر نہیں آ رہی ہے اب پندرہ فروری تک اپنی واہنوں کا فاس ٹیگنگ سٹیکر لگوانا ضروری ہوگا اس سے پہلے دسمبر میں اس کو لاغو کرنے کی سمیں سیما کو بڑھا کر پندرہ فروری دوہزار اکیس کیا گیا تھا فاس ٹیگ کی قیمت دو چیزوں پر نرور کرتی ہے پہلا واہن کی کیٹیگری اور دوسرا آپ اسے کہاں سے خرید رہیں یعنی کہ آپ اسے کار بس ٹرک یا جریپ یا کسی دوسرے واہن کے لئے خرید رہیں ہر بینک کی فاس ٹیگ کی فیس اور سیکیورٹی ڈپوزٹ کو لے کر الگ الگ پالسی ہے کار کے لئے پی ٹی ایم سے فاس ٹیگ پانچ سو روپے سے خرید سکتے ہیں آج کی تاریخ میں تقریبا ہر بینک اس کی صفدہ دے رہا ہے اس کے علاوہ کئی موبائل آب کے ذریعے بھی فاس ٹیگ خرید سکتے ہیں دوستو آج کی خبروں میں اتنا ہی سی طرح روز کام کے خبریں جاننے کے لئے آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہمارے ساتھ جڑے نکلے ویڈیو کے نیچے دیئے گا اس لال بٹن کو دبائیں اور ساتھ ہی اس گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو ہر خبر کی ستھیک جانکاری مل سکے جائے ہند ننیوال